بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عاصم مدنی آپ تمام سٹوڈنٹ سے مخاطب ہے دیئر سٹوڈنٹ سمید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج بٹا ہم ٹینٹھ کلاس کے لیے آپ کا سبق نمبر نائن جو کہ علی بخش کے عنوان سے آپ کے اس لیبس میں موجود ہیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں تو آج ہم اس کا فسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے جس میں مصنف کے تعارف کو اچھا طریقے سے سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کچھ ریڈنگ اور خلاصہ مفہوم اس کا میں آپ کو سمجھاؤں گا اور پھر بقیہ ریڈنگ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے تو اگر اس سبق کے مصنف کی بات کریں تو قدرت اللہ شہاب یہ بہت ہی مشہور و معروف نامور عدیب شخصیت ملک پاکستان میں جو ہے وہ پائی گئی ہیں اور شہاب نامہ ان کی بہت مشہور و معروف ایک کتاب ہے جس میں سے ہی یہ سبق جو ہے وہ علی بخش لیا گیا ہے اس سبق کا تعارف ہم بعد میں جو ہے وہ کریں گے سب سے پہلے ہم قدرت اللہ شہاب کے بارے میں ان کے تعارف کو سن اور سمجھ لیتے ہیں قدرت اللہ شہاب کہاں پیدا ہوئے گلگت میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے انیس سو سترہ میں انیس سو سترہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے انیس سو انتالیس میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی پاس کیا انیس سو اکتالیس میں آئی سی ایس کے مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سیول سروس میں شامل ہو گئے یعنی قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے انیس سو سترہ میں یہ پیدا ہو رہے ہیں اٹس مین کے پاکستان کے قیام پذیر ہونے سے تقریباً تیس سال قبل ان کی ولادت ہوتی ہے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے انگریزی عدب میں کیا پھر اس کے بعد انیس سو اکتالیس میں آئی سی ایس کے مقابلے میں کامیاب ہوئے اور انڈین سیول سروس میں شامل ہو گئے تو یہاں پر ایک ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز آپ کے سامنے لکھیں آپ کو پتا ہے میں ہر تعارف میں آپ کو ایم سی کیوز بتا دیتا ہوں تو اس میں ایم سی کیوز یہ ہے کہ آئی سی ایس مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سیول سروس میں کب شامل ہوئے یا شورٹ یہ ہوگا کہ انڈین سیول سروس میں جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب شاہب کب شامل ہوئے تو انیس سو اکتالیس میں قیام پاکستان کے بعد ابتدائی دو برس حکومت ازاد کشمیر کے سیکٹری جنرل رہے اس کے بعد وزارت اطلاعات تو نشریات حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکٹری اور پھر جنگ میں ڈپٹی کمیشنر رہے یعنی کہ انڈین سیول سروس میں شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے سیکٹری جنرل پھر ڈپٹی سیکٹری پھر اس کے بعد ڈپٹی کمیشنر کی پوسٹ تک پہنچ گئے انیس سو چرونجہ سے انیس سو باسٹ تک گورنر جنرل گلام محمد صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے سیکٹری رہے یعنی کہ اتنی بڑی بڑی پوسٹس پر جو لوگ تھے ان کے یہ سیکٹری مقرر ہوئے کیونکہ یہ نہائی تھی کہہ لیں کہ تجربہ کار ایک فوجی تھے اور سیکٹری بھی رہے جنرل سیکٹری بھی رہے اور پھر ڈپٹی کمیشنر بھی رہے تین برس تک ہولینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے سفیر وہ ہوتا ہے جو پاکستان کا نمائندہ جو سفیر ہوتے ہیں جو وہاں کے مسافروں کے مسائل حل کرتے ہیں وہاں پر ایک سفارت خانہ جو ہوتا ہے اس کا جو افسر ہوتا ہے 1966 میں واپس آ کر مرکزی سیکٹری تعلیم مقرر ہوئے 1986 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں دفن ہوئے تو یہ بھی بیٹا ایک ایم سی کیوز ہے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کب وفات پائی 1966 میں اور کہاں پر ان کو دفن کیا گیا اسی پرد خاک کیا گیا اسلام آباد کے اندر وہ زبانوں بیان پر دسترس رکھتے تھے دسترس کہتے ہیں قدرت رکھنا کامل قدرت رکھنا کسی چیز پر کمانڈ رکھنا زبانوں بیان زبان مطلب زبانوں کے اوپر عدیب تھے زبانیں لکھتے تھے اور بیان کسی چیز کو بیان کرنے کا جو انداز ہے اس کے اوپر یہ دسترس رکھتے تھے ان کا اسلوب سادہ ہے اسلوب طریقہ کار سادہ ہے بئین ہما بئین ہما کا مطلب ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں بڑی جازبیت اور دلکشی ہے دلکشی کا مطلب ہوتا ہے دل کو لگنا جازبیت جازبیت ایک لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے ویسے اس کا لفظی معنی سمجھا جذب کرنا جیسے جو ہے وہ آپ کے کپڑے کے اوپر جو ہے وہ پانی گرتا ہے تو وہ پانی اس کپڑے میں جذب ہو جاتا ہے تو اسی طرح ان کی جو تحریر ہوتی ہے وہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر جذب ہو جاتی نقش ہو جاتی ہے قدرت اللہ شہاب نے لکھنے کا آغاز معروف شائر اختر شرانی کے رسالے رومان سے کیا تھا 31 جنوری 1969 کو رائٹرز گلڈ مارز وجود میں آیا رائٹرز گلڈ کا مطلب کیا ہے یہ ایک حکومتی دارہ ہے کہ جہاں پر مصنفیوں کو جمع کیا جاتا ہے مصنفین جمع ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں اور حکومت کو بہت سارا مواد لکھ کر دیتے ہیں رائٹرز گلڈ مارز وجود میں آیا یعنی قیام میں آیا تو وہ اس کے پہلے سیکٹری جنرل مقرر ہوئے ان کی تصانیف میں یا خدا کب شایع ہوئی 1948 میں نفسانے کب شایع ہوئی 1950 میں تو یہ نہائیت ایمپورٹنڈ ایم سی کیوز ہیں بورڈ میں اس طرح کے ایک ایم سی کیوز بھی آیا ہوا ہے کہ نفسانے قدرت اللہ شایع کی تصنیف نفسانے کب شایع ہوئی کیونکہ بریکٹ میں ان کی اصل ریڈ لکھی ہوئی ہے تو اس لیے یہاں پر موجود ہے تو ہمیں یاد کرنی ہوگی یا خدا 1948 میں نفسانے 1950 میں ماجی 1968 میں اور شہاب نامہ 1986 شامل ہیں شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خودنوشت ہے خودنوشت وہ ہوتی ہے جو اپنے بارے میں اپنے پاس سے لکھی ہوئی ہو جو ان کی تمام تصنیف سے بڑھ کر مقبول ہوئی گزشتہ پچیس برس میں ان کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پچیس برس میں سے مراد یہ ہے کہ حالیہ جو لکھ رہے ہیں ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کا وفات کا سال بھی وہی اور شہاب نامہ کے شائع ہونے کا سال بھی وہی ہے تو درجنوں ایڈیشن مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ شائع ہوا دوزار اٹھارہ میں پھر اس کے بعد نیو ایڈیشن آیا ٹو تھوزن نائنٹین میں پھر ٹوانٹی ٹوانٹی میں سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے تو یہ شائع ہو چکے ہیں تو قدرت اللہ شہاب کے بارے میں میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں ان میں جو ہے وہ جو ایم سی کی اس بڑا بنتے ہیں سبق کے مصنف کے تعریف میں سے ایم سی کیوز بنانے کا طریقہ بھی سمجھایا ہوا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں علی بخش سبق کی تو علی بخش کون ہے علی بخش ٹائٹل انوان اس سبق کا ہے تو یہ ایک شخصیت ہے جو کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ان کی خادم کے طور پر ان کے نوکر کے طور پر تو علی بخش سے جب شہاب نامہ کے جو مصنف ہیں اس سبق کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے علی بخش کے ساتھ جو ملاقات کا وقت گزارا اور علی بخش نے جتنا ٹائم ان کے ساتھ ایک سفر میں گزارا تو قدرت اللہ شہاب صاحب نے اس کو لکھ ڈالا اس کی تصنیف جو ہے وہ کا کام کر دیا تو اس طرح علی بخش جو کہ درینہ ملازم تھے لامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کے انہوں نے چالیس سال تک ان کی خدمت کی اور لامہ اقبال صاحب کے بچوں کی خدمت کی تو اتنا عرصہ جو انہوں نے گزارا وہ جو باتیں قدرت اللہ شہاب نے علی بخش کی زبانی سنی تو انہوں نے یہاں پر ہمیں کچھ لکھ کے بتا دی شہاب نامہ کے اندر زیادہ تفصیل ہے لیکن اس سبق میں چکے کہ یہ سلیوس کا سبق ہے تو اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم اب اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں آج ہم اس کے کچھ پیراگراف ریڈ کریں گے ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا یہ کون کہہ رہا ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور کام سے گیا ہوا تھا وہاں پر ایک جگہ خاجہ عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی یہ کون تھے خاجہ عبد الرحیم صاحب لاہور کے ایک معروف بیریسٹر تھے لامہ اقبال کی زندگی میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ لامہ اقبال کے دیرینہ دیرینہ کہتے ہیں پرانے اور وفادار ملازم علی بخش علی بخش تقریباً چالیس سال تک لامہ اقبال کے نہائیت وفادار خدمت گزار رہے شادی کے کچھ حرصے کے بعد ان کی بیوی فوت ہو گئی تو انہوں نے مزید شادی نہیں کی بلکہ ساری زندگی لامہ اقبال رحمت اللہ دلالہ کی خدمت میں اور ان کے بچوں کی خدمت میں گزار دی کوئی حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں لائل پور کیا ہے بیٹا لائل پور آپ کے فیصل آباد کا پرانا نام ہے لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے وہ بچارہ کئی چکر لگا چکا ہے بچارہ کیا ہوتا ہے یہ ایک ہمدردی کا جملہ ہے میں لفظ ہے اور دوسرا یہ کہ جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو جو کوئی ہی لفظ ہی لہا نہ کر سکتا ہو لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا کیونکہ کچھ شریر لوگ شریر شیطانی صفت لوگ ٹھیک ہے بدماش ہم یہاں پر لفظی معنی کریں گے بدماش لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں قابض ہیں مطلب قبضہ کر چکے ہیں خاجہ صاحب نے فرمایا جھنگ لائل پر کے بلکل قریب ہے کیا تم علی بخشی کو کچھ مدد نہیں کر سکتے اب بات کو سمجھیں کہ یہ جو مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب یہ خاجہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گئے ہیں انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ وہ جو ملازم ہے نا علامہ اقبال صاحب کا اس کو ایک مربع زمین ملی ہے فیصلہ باد میں لیکن وہاں پر کچھ بدماش ٹائپ ڈپٹی کمیشنر ہیں اور جنگ سے فیصلہ باد قریب ہے کیا آپ اس بیچارے کی کوئی مدد کر سکتے ہیں امید آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی میں نے فوراں جواب دیا میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا یہ کون کہہ رہا ہے قدرت اللہ شہاب صاحب نے ہمیں بڑھ لی کہ ہاں علی بخش میرے ساتھ آجائے جنگ لے جاؤں گا پھر اس کے بعد اس کے معاملات کو دیکھوں گا اور میں اس کی زمین واپس دلوا دوں گا جو قبضہ ناجائز کیا ہوا ہے خاجہ صاحب مجھے جوید منزل لے گئے جوید منزل کیا ہے جوید منزل لامہ اقبال صاحب کے گھر کا نام ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تھوڑا سا اپ ڈیٹ جو ہے وہ لیٹسٹ دور ہے اپ ڈیٹ ہے تو گھر کے باہر تختی لگی ہوتی ہے میاں ہاؤس ٹھیک ہے یا کسی نے اپنے بچے کے نام پر لکھا ہوتا ہے حمزہ ہاؤس تو اسی طرح پہلے گھروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا جوید منزل ٹھیک ہے حمزہ منزل علی منزل تو یہ اس طرح جوید منزل یعنی لامہ اقبال صاحب کا جو گھر لامہ اقبال روڈ پر واقع ہے یہ لامہ اقبال صاحب کی کیا تھی قیام گاہ تھی جسے اب اقبال میوزیم بنا دیا گیا اور یہ محکمہ سارے قدیمہ یعنی جو پرانے ثقافت کے چیزوں کو سنبھالتے ہیں ایک محکمہ ہے حکومت کا تو ان کی تحویل میں ہے تو جوید منزل لے گے اور علی بخش سے میرا تعرف کراتے ہوئے کہا یہ جھنگ کے ڈپٹک مشنر ہے تم فوراں تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ تمہیں دلوا دیں گے علی بخش کسی قدر ہچکچایا ہچکچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا سا پریشان ہونا ٹھیک ہے اور بولا سوچئے تو صحیح میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا مارا پھیروں گا مارا مارا پھرنا یہ ایک محاورہ ہے یعنی کہ دردر کی ٹھوکریں کھانا مارا مارا پھرنا قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی کھائے کڑی کا مطلب یہ ہے جائے جہنم میں جائے باڑ میں جیسے ہم کہتے ہیں جائے جہنم میں جائے باڑ میں یہ چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لاہور سے جاتا ہوں تو جوید کا نقصان ہوتا ہے جوید کون ہے لامہ اکبال صاحب کا جو بیٹا ہے اس کا نام جوید ہے جوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جگڑوں میں پڑ گیا لیکن خاجہ صاحب کے اسرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جنگ جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے آمادہ ہونا تیار ہونا جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالبا اس کے دل میں سب سے بڑا وہم وہم کا مطلب گمان یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سارے دوسر لوگوں کی طرح لامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ پر اس کا سر کھپاؤں گا سر کھپاؤں گا مطلب اسے پریشان کروں گا لیکن میں نے بھی عظم کر رکھا تھا عظم کرنے سے مراد ہے ارادہ پختہ ارادہ کرنا کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزب ہیں انہیں چالیس سال لامہ اقبال صاحب جو کہ اتنی متقی و پرہیزگار شخصیت اور وطن کے ساتھ اتنی مخلص شخصیت کے ساتھ جس کا ٹائم گزرا ہو تو وہ اس کی باتیں ہیں اگر کسی کے والد کے ساتھ کسی کے استاد کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا ہے تو وہ اپنے باپ کی اپنے استاد کی اور اپنے کسی دوست کی بیٹھ کے باتیں کرتا یار فلان کو چھوڑ دو یہ جو قدرت اللہ شہاب صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں خود پوچھوں گا نہیں عشق اور مشک کی طرح کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہو نا مشک خوشبو لگائی ہوئی ہو تو جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ خوشبو آتی ہے اور اسی طرح سیانے کہتے ہیں کسی کو عشق ہو جائے نا عشق اور مشک چھپتے نہیں ہیں تو وہ بھی پتا جل جاتا ہے کہ یہ بندہ آشق ہے تو اسی طرح اگر لامہ اقبال صاحب کے ساتھ اس کا اچھا ٹائم گزرا ہے تو یہ قیمتی جوہر یہ جو اس کا گولڈن ٹائم لامہ اقبال صاحب کے ساتھ گزرا ہوا ہے تو یہ خود بخود اس کی زبان پر آئے گا اور وہ مجھے لامہ اقبال صاحب کے واقعات اور ان کی باتیں خود بخود سنائے گا تو یہاں تک بیٹا آج ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے اس سے آگے یہ کنٹینیو ہے نیکس لیکچر میں اس کا ہم بقیہ سبق اور اس کی مشک ریڈنگ کریں گے آپ اتنا اس کا تعریف اور اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کر لیجئے گا